آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند وفیر ٹوٹ کے بتائیں گے نازلہ زکام، ناک میرے شاہ وغیرہ کے لیے سات گریہ بادام نہار مو کھائیں اور اس سے نجات پائیں اس کے علاوہ یہ سات بادام آپ کو درزہل سات بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں گے دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری، نازلہ زکام، اساپی کمزوری، شہداش کی کمی، نظر کی کمی اگر آپ کے سر میں خشکی ہے یا بالوں کا کوئی بھی دیگر مسئلہ ہے تو اس کے لئے رات کو مکھی بھر عاملے تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں صبح تک وہ پھول جائیں گے ان کو پیس لیں اور اس میں تھوڑا سے نیمو اور چینی ملا کر سر پر لگائیں انشاءاللہ خشکی، سرکی وغیرہ ختم ہو جائے گی اور ایسے ہوگا جیسے آپ کے سر میں کبھی تھی ہی نہیں اگر ہی ٹوٹکا مستقیم مزاج سے کوئی دن استعمال کریں گے تو مزنکے میں کبھی بھی آپ کے سر میں سرکی، خشکی دوبارہ نہیں ہوگی جو بچے سوکے پانے کا شکار ہیں ان کی بیماری پر جل کب انہوں پایا جائے تو وہ مار جاتے ہیں جو بچے سوکے پانے کا شکار ہوں ان کو روزانہ ساتھ روز تک صبح و شام دودھ پلانے کے بعد گئے بھیس بکری کی جگالی کے پانی کے ساتھ ساتھ کترے پلاتے رہیں یہ سوکے پانے کا بہترین علاج ہے برس یا سفید داغ اگر جسے پر رکھیں برس کے نشان پڑ جائیں تو قیلے کے پتوں کو کڑوے تیر میں جلا کر اس میں بردار سنگ ملائیں اور برس کے نشانات پر لگائیں تو چند دنوں میں ہی ان سے نجات مل جائے گی برس کے نشانات کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے اور تمام مہنگی دواوں سے اس کے بہترین سلٹ آتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ بس لہ ہے تو یہ ضرور استعمال کریں خونی اور بادی بواسی کے لیے عام عملی اور جامل کے پتے پچیس گرام لے کر پسنے ان کا شرہ نکال گیا ہفتہ آدھا لٹر گیا ہے دوسرا پیت رہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی سردین میں اکثر پاؤں کے پھڑ جاتے ہیں اور ایڈیاں پھڑ جاتے ہیں تو پھٹکڑی کھول کر متاستہ جگہ پر لگائیں اس کے علاوہ سالم شل جم پانی میں جوش دے کر اس پانی سے پاؤں دھویں تو شفا ہوگی اور آپ کے پاؤں کبھی دوبارہ نہیں پھٹیں گے اگر آپ کا مائدہ خراب ہے تو آدھا جم ہے تکمہ بلنگو جس کو تکملنگا بھی کہتے ہیں آدھا جمع نیم گرم دون میں مکس کر کے استعمال کریں اس کو چند روز استعمال کرنے سے آپ کا مائدہ دمدرست ہو جائے گا اور آپ کو دیکھ میدے کے دیگر مسئل سے بھی نجات ملے گی میدے کے برزی کو یہ بہترین علاج ہے اگر آپ کے موہ میں چھالے نکل آئے ہیں تو خوشک دھنیا تھوڑا سا موہ میرا کفچوسیں پھر اس کو کھا لیں اور تو موہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اگر کچھ عرصہ مستقل مداز استعمال تو پھر کبھی نہیں ہوں گے اگر جسم کے کسی بھی حصہ پر چھوٹ لگ جائے اور آرام نہ آ رہا ہو تو اس حصہ پر حلدی لگائیں اور تھوڑی سے حلدی میں دودھ ملا کر چند دن پی لیں تو چھوٹ سے آرام آ جائے گا اور چھوٹ کا درد اور زخم پرانے جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ایک بہترین اور عزم در و ٹھیک کا ہے دونظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید ہے ہم کچھ پسند آئی ہوئی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے تھینکیو فار واشنگ بہت جالے گنے پر سب دوبارہ ملیں گے تب تک ہمیں دیں اجازت اپنا اور پیپیر اور فیڈرس را خیال اللہ حافظ